اب جبکہ بادشاہ استاد تمہیں مل چکا مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان امن بحال ہو جائے گا اور اس امن کے ساتھ مستقبل میں ہم مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے اس امن کی زمانت دینے والے خود سلطان نور الدین ہے سلاہ الدین کا کیا ہوگا؟ سلاہ الدین جو کچھ امن کے لیے ضروری تھام کر چکے ہیں اب اگر سلاہ الدین بد امنی کی کوشش کرتا ہے اس صورت میں اسے حقا کر تمہارے پاس لے آیا جائے گا تب تم وہی کرو گے جو تمہیں کرنا ہے امن کی کوشش کرتا ہے موسیقی 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 خاموش نہ رہکا ہے گریگور ترابلس سے لے کر انتاکیا تک تمام صلیبی حکومتوں کو ہوشیار کر چکا ہے ہمارا دشمن ہر ایک محاذ پر تیاری کیے ہوئے بیٹھا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے اتحاد کو یقینی بنائیں اگر گریگور کو ان کے آنے سے پہلے میٹا ڈالیں تو ہم اسکالان لے سکتے ہیں گریگور جانتا ہے کہ ہمارا اتحاد اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا ہمارا اتحاد روکنے کے لیے وہ ساری حدے پار کر جائے گا جب تک وہ زندہ ہے سکون نصیب نہ ہوگا منصور کے مطابق اس کے بیٹے کی موت کے ذمہ دار تم ہو اور اس نے بغاوت کر دی ہے یہ بغاوت دوسرے سرداروں کو متاثر کرے گی اب اگر اس طرح ہم ایک دوسرے سے ہی برسرے پیکار رہیں گے تو دشمن کا کس طرح مقابلہ کریں گے میں تو دشمن سے انتقام لینے کا خواہش من تھا مگر مایوس ہی ملی جب مجھ کو اس کی اتنی تکلیف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو نہیں مملکت انتقام ضرور لیتی ہے لیکن آنکھوں پر انتقام کی پٹی بان کر نہیں جس وقت حالات سازگار ہو جاتے ہیں اس وقت حرکت کرتی ہے میرے سامنے اس وقت مملکت کا حکمران نہیں زبان کو لگام دو سلاح الدین یہ کیا اندازِ گفتگو ہے میرا مطلب ہے یہ وہ نور الدین زنگی تو نہیں جسے میں جانتا ہوں مملکت ہی نہیں آپ کے بھی ادوار بدل چکے ہیں پہلے تو آپ نے چچا کی غدداری کو ماف کیا اور پھر ان کو اختیارات بھی دے دیئے آپ کو ان سے کیا خطرہ لاحق ہے بابا